ایک بار کاشانہِ اقدس میں مکری زباہ کی گئی اور ایک ران کے سوا باقی سب تقسیم کر دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کچھ گوشت باقی ہے عرض کیا گیا ایک ران باقی ہے فرمایا نہیں اس ایک ران کے سوا وہ تمام گوشت باقی ہے جو تم نے خدا کی راہ میں دے دیا انسان نے جو کچھ دنیا میں خرچ کر دیا وہ فانی ہیں وہی باقی رہتا ہے جو راہ خدا میں دے دیتا ہے تو زکاة کے ذریعے انسان اپنے اموال کے کچھ حصے کو باقی اور محفوظ کر لیتا ہے امام راضی سے کسی دولت من شخص نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے میں نے اپنے سب مال و دولت کو قبر میں لے جاؤں فرمایا ہاں تم یہ مال و دولت کو اللہ کی راہ میں دے دو تم کو یہ مال قبر میں مل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مال قرچ نہ کرنے سے انسان بقالا کے یعنی بقیلوں کے مشابہ ہو جاتا ہے اور زکاة کے ذریعے مال قرچ کر کے انبیاء کے مشابہ ہو جاتا ہے زکاة کی ادائی کی ذریعے ہیں انسان انسان افادہ یعنی فائدہ پہنچانا اور رحم و کرم کرنا اور اللہ کے سپات سے متصف ہو جاتا ہے انسان کے دو کمال بتلائے گئے ہیں ایک نظریاتی اور ایک عملی اللہ تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور عقائد اسلام کے ساتھ وابستگی سے اسے نظریاتی کمال حاصل ہوتا ہے اور زکاة اور باقی ارکان کی ادائی سے اسے عملی کمال حاصل ہوتا ہے تو ایک نظریاتی عمل ہے اور ایک عملی دو کمالات انسان کے ترقی کے لئے رکھے گئے ہیں ایک دو نظریاتی جس طرح اللہ پر ایمان لانا یہ اس کے صفات کو پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا اور حشر کے دن پر ایمان لانا حساب و کتاب پر ایمان لانا دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا یہ ساری چیزیں نظریاتی ہیں اور عقائدی کہا جاتا لیکن اس کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے سے انسان کس طرح کرتا ہے باقی جو اسلام کے ارکان ہیں جیسے زکاة ہے صدقات ہے اور دیگر حسنات ہے اس پر عمل کر کے عملی مظاہرہ انسان کرتا ہے انسان کے پاس تین چیزیں ہیں روح بدن اور مال روح کی سعادت اللہ تعالیٰ کے عرفان سے حاصل ہوتی ہے علم سے حاصل ہوتی ہے اللہ کی شناخت سے ہوتی ہے اللہ کی پہچان سے ہوتی ہے بدن کی سعادت نماز سے حاصل ہوتی ہے اور مال کی سعادت زکاة سے حاصل ہوتی ہے یہ سعادت کم ہوتی ہے سعادت حاصل ہوتی ہے انسان کے پاس جو زقیرہ رکھا گیا تین چیزوں کا مرکب بتایا گیا ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان ترقی کی راہیں تیہ کرتا ہے ترقی کے منازل تیہ کرتا ہے ایک تو روح ہے بدن ہے اور مال ہے تو روح کی سعادت مندی خوش بقتی اور اس کی ترقی کا راز اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت میں رکھا اپنی پہچان میں رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور بدن کی سعادت اور خوش بقتی نیک بقتی اللہ تعالیٰ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا اور مال کی خوش بقتی سعادت مندی اور اس کی ترقی انسان کی مال کے ذریعے سے کس طرح حاصل ہوتی ہے تو وہ زکاة کے ذریعے سے انسان حاصل کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ کسی نعمت کا شکر اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو منعیم کی مرضی سے خرچ کیا جائے یعنی نعمت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے حقیقی انعام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال کی جو نعمت اللہ رب العزت نے جو ہم کو دیا ہے اس کے مرضی کے موافق اس کے منشے کے مطابق قرچ کیا جائے تو یہ نعمت کا حقیقی طور پر صحیح شکر کہلائے گا لہذا زکاة ادا کرنے سے نعمت مال کا شکر ادا ہوتا ہے ادایگی زکاة کے ذریعے امیروں اور غریبوں کے درمیان رشتہ طبقاتی منافرت پیدا نہیں ہوتی یعنی آپس میں اناد قتم ہو جائے گا آپس میں دشمنیاں قتم ہو جائے گی اور حرص اور لالت کی وجہ سے جو حسد جو پیدا ہو رہا ہے یہ ساری دوریاں قتم ہوں گی زکاة کے ذریعے سے غریبوں کی امداد اور مدد کرنے کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جس کی وجہ سے اشتراکیت اپنے اپنے دونوں لوگوں کے درمیان قائم رہتی اور معاشرے کے دونوں طبقوں کے درمیان توازن اور مساوات عدل و انصاف قائم رہتا ہے زکاة کے ذریعے سے تو لہذا ادائی کے زکاة کے سبب بیت المال مضبوط ہوتا ہے اور یہ ملک اور قوم کی سلامتی کا ایک بہت بڑا سبب اور ریزن ہے یعنی زکاة ادا کرنے سے زکاة کے ادا کرنے سے بیت المال بھی مضبوط رہتا ہے اور یہ ملک اور قوم کی سلامتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے مال کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفع بخش چیزوں کو حاصل کیا جائے اور ضرر اصال چیزوں کو دور کیا جائے جب انسان کے پاس بقدر ضرورت مال ہو تو وہ اس کے پاس رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے لیکن بعض لوگوں کے پاس مال ان کی ضرورت سے بہت زیادہ رہتا ہے اور بعض دوسرے لوگوں کے پاس مال بہت کم رہتا ہے جس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ان کے حاجتیں پوری نہیں ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اغنیہ پر واجب کیا یعنی مالداروں پر واجب کیا کہ وہ اپنے زائد مال میں سے ایک حصہ غربہ کو بھی دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات اپنی حاجات کو پوری کر سکے اور معاشرے میں بے اتمنانی اور بے بدعملی نہ پہلے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فی اموالہم حق لسائل والمحروم یعنی مالداروں کے مالوں میں اللہ نے سائلوں کا اور غریبوں کا اور محروم افراد محروم لوگوں کا بے اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے وہ ان پر یہ احسان کے طور پر نہیں ہے جو مالدار لوگ مال جو ادا کر رہے ہیں یہ ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں کوئی منت اور سماجت کے طور پر نہیں ہے بلکہ ان کا حق ادا کرتے ہیں ان کے فالت اور ضرورت سے زائد مال میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کا حق رکھا اور ادائی زکاة کی صورت میں مالدار یہ حق ادا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فقراء پر لینا واجب نہیں کیا عمراء پر دینا واجب کیا اللہ تعالیٰ نے فقراء پر دینا واجب نہیں کیا عمراء پر دینا واجب کیا اگر عمراء اپنی معیشت میں زکاة کے رقم کے محتاج ہے تو عمراء بھی اپنے فرض کے ادائی گی اور اقربی عذاب سے نجات پانے میں غرباء کے محتاج ہے وہ زکاة لیں گے تو ان کا فرض ادا ہوگا اور ان کے آقیرت محفوظ ہوگی اور اللہ کے پاس بے انتہا عجر و ثواب بھی ملے گا ادائی زکاة کے ذریعے دولت گردش میں رہتی اور سرمایہ منجمد ہوتا ہے نسود کا ذریعہ بنتا ایک طرف ایک شخص کے پاس اس کی ضرورت سے کئی زیادہ مال پڑا رہے دوسری طرف ایک شخص جو بھوک کے لئے ترس بے چینی سے رات کٹ رہی ہے تو اللہ تعالی کی حکمت کے قلاب تھا اس لئے اس نے زکاة فرض کر دی تاکہ کوئی رات کالی پیٹ نہ سوئے بلکہ بھی وہ کھا کر آرام کی نین سوئے اسی طرح اغنیہ فقراء کی زکاة اور صدقات سے مدد نہ کرے تو بسا اوقات یہ قطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ فقراء بھوک افلاس اور اپنی ضروریات سے تنگ آ کر جرائم کے راستے پر چل پڑے گناہ ان کا ارتکاب کرے ترہ ترہ کے ظلم کے شکار ہو جائے ظلم کر بیٹے اور چوری کی ڈاکہ زنی کے سفات سے متصف ہو جائے یہ عادت نہ پڑ جائے اس لیے استماعی طور پر سنمایہ داروں کے خلاف بغاوت کر کے اشتراکی انقلاب لے آئے اور کیمنیسٹ ممالک مثلا روس چین میں ایسا ہی ہو رہا ہے اور انیس سو ستر سن عیسوی میں پاکستان میں بھی غریبوں کارکنوں محنت کشوں کسانوں اور مزدوروں نے روٹی کپڑے اور مکان کے نارے پر اسلام کے اقتصادی نظام کے خلاف سوسلجم کی حمایت میں ووٹ دیئے در حقیقت یہ رد عمل تھا اسلام کے اقتصادی نظام کو مسلسل نظر انداز کرنے کا پاکستان کے جس قدر کاروباری تجارتی ادارے ہیں دکانیں کارکانیں ملے ہیں اگر یہ صبح ہر سال اپنے سرمایہ کا چالیس وحصہ نکالے اور تمام زمیندار اور بغات کے مالک زمینوں کے ملکیت کے رکھنے والے ہر فصل کا اوشر نکالے اور تمام قدرتی گھان چندے والے مویشیوں سے زکاة کا حصہ نکالے اور تمام زبرات سونے چاندی کی زکاة نکالی جائے بینکوں اور دوسرے قومی اداروں سے مزاربت کی بنیاد پر قومی مفاد میں نفع حاصل کیا جائے باقاعدہ منصوبہ بندی سے زکاة اور قومی آمدنی کی یہ تمام رقمات وصول کی جائے اور اس رقم سے فیکٹریاں اور کارکان قائم کر کے نوجوانوں کو روزگار پراہم کیا جائے بے روزگار لوگوں کو الانسز دیے جائے بیواؤں اور یتیموں کے لئے وضائف جاری کیا جائے ہسپتال اسکول دینی مدارس لیبریہ مساجد اور دیگر فلاحی ادارے اگر قائم کیا جائے تو اسلام اسلام پر ممنی ایک ایسا فلاحی نظام اور کامیاب نظام قائم ہو جائے جس میں کسی توقع کو دوسرے توقع سے شکایت نہیں ہوگی اور یہ اسی وقت ممکن ہو ہو سکے گا جب زکاة اور صدقات کے نظام کو بھرپور طور پر عمل میں لائی جائے سبحان اللہ سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم